بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کی آلات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر جوزاد کی ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کفالت تبدیل کرائی ہے اس صورت میں اکامہ کارڈ نیا پرنٹ ہوگا یا وہی پرانا کارڈ کارا مد ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ کفالت تبدیل کرانے کے بعد اکامہ کارڈ دوسرا پرنٹ کرانا ہوگا کارڈ پرنٹ کے حوالے سے جوزاد کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے اکامہ کارڈ اپنے موبائل پر بھی اوپن کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ جوزاد کے ذوابت کے مطابق اکامہ کارڈ میں کارکون کے کفیل یا کمپنی علاوہ عظیم آجر کا سیریل کمپیوٹر نمبر بھی درج ہوتا ہے کفالت تبدیل کرائی جانے کے بعد کفیل کا نام اور سیریل نمبر بھی تبدیل ہو جاتا ہے جس کے بعد دوسرا کارڈ جاری کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کارکون کا نیا کارڈ پرنٹ کرانے کے لیے کارکون کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بزاتے خود جوزاد کے کسی دفتر سے رجوع کرے کارکون کے کفیل یا کمپنی کے مطالقہ شعبے کے ایلکار کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کارکون کا اکامہ کارڈ جوزاد سے حاصل کرے جوزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اکامہ میں میرا پیشہ چرواہے کا ہے کیا کفیل میرا پیشہ گھریلو کارکون کے طور پر تبدیل کرا سکتا ہے سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ اس صورت میں پیشہ تبدیل نہیں کرائے جا سکتا گھریلو ملازم کا ویزا دوسرا ہوتا ہے جبکہ چرواہے کا پیشہ کتی طور پر مختلف ہوتا ہے واضح ہے کہ گھریلو ملازم کے اکامہ کے اجراء اور تجدید کی ذمہ داری محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کی ہوتی ہے جبکہ فارم ہاؤس باغبان کسان وغیرہ کے پیشے کے لیے وزارت زراعت و پانی کی جانب سے منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے جوزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے خروج نہائے کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ خروج نہائے لگانے کے بعد اسے کینسل کرانے کے بعد کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ خروج نہائے ویزا ایکسپائر ہونے سے قبل اسے کینسل کیا جا سکتا ہے اگر خروج نہائے ویزا حاصل کرنے کے بعد سفر نہ کیا جائے اور وہ ایکسپائر ہو جائے اس صورت میں ہزار ریال جرمانہ آہد کیا جاتا ہے وازرے کے خروج نہائے یعنی فائنل ایکسٹ ویزا جاری ہونے کے بعد ساٹھ روز کی مولت ہوتی ہے اس دوران مملکت سے ایکسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر خروج نہائے ویزا حاصل کرنے کے بعد مملکت سے ایکسٹ کرنے کا ارادہ ملتوی کرنا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ ویزے کو ساٹھ روز کے اندر اندر کینسل کر آیا جائے مکررہ ساٹھ روزہ مولت کا مقصد خروج نہائے حاصل کرنے والے غیر ملکی کارکن کو وقت فرام کرنا ہے تاکہ وہ اس دوران ضروری کام مکمل کر سکے علاوہ عظی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ آرام سے مدینہ منورہ یا کہیں اور قیام کر سکیں یا اپنے کاموں کو نمٹا سکیں قانون کے مطابق خروج نہائے کے لیے ساٹھ روزہ مولت ختم ہونے سے قبل سفر نہ کیا جائے تو اس صورت میں اسے کینسل کرانا ضروری ہے بس صورت دیگر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اگر خروج نہائے کی مدت کے ختم ہونے سے قبل اسے کینسل کر دیا جائے تو کوئی جرمانہ آئیت نہیں ہوگا خروج نہائے وقت سے پہلے ختم کرنے کے بعد کفالت کی تبدیلی کرائی جا سکتی ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرت کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ